بسم اللہ الرحمن الرحیم Legal aspect of documentation documentation جو ہے اس کی legal aspect کیا ہے اس کی importance کیا ہے اور documentation جو ہے وہ کیوں ضروری ہے documentation کا مطلب یہ ہے پیشنٹس کی جو بھی history's ہے پیشنٹ کی جو بھی treatment process ہے procedures ہے اس کی جو بھی adaptations ہے wishes vital signs ہے اس کو اچھی طریقے سے پیشنٹ کی چارٹ کے اوپر mentions کرنا پیشنٹ کی ہسٹری کو ہمیس سسٹم کے اندر یا کسی بھی پیشنٹ کی چارٹ کے اوپر یا اس کی ڈاکومنٹس کے اوپر اس کا اچھی طریقہ سے ڈاکومنٹ کرنا مینشن کرنا تو دیکھیں نرسنگ کے اندر یہ ایک امپورٹنٹ پاٹ ہے اور یہ نرسنگ کا ایک انٹیگریل پاٹ ہے فندمنٹل پاٹ نرسنگ پریکٹس کے اندر کہ ہم ایک پیشنٹ کی جتنی بھی ٹریٹمنٹ پلان ہے اور اس کی جتنی بھی ایسپیکٹ اس کو ہم اچھی طریقے سے ڈاکومنٹ کریں اور پراپل ڈاکومنٹیشن یہ نرسنگ کے اندر پروفیشنلیزم جو ہے اس کو شو کرتے ہیں یعنی اگر پراپر طریقے سے ہم اس کی ہسٹری کو اس کی ٹریٹمنٹ کو ڈاکومنٹ کریں تو یہ ایک نرس کی پروفیشنلزم جو ہے اس کو انڈیکیئٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیگل ایسپیکٹ آف ریکارڈ کیپنگ ریکارڈ کیپنگ یہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈاکومنٹیشن یعنی لیگل طریقے سے پیشن کی جو بھی ڈاکومنٹس ہوتی ہے جو کیئر گیور اس کو کیئر دیتا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم ایک پیشنٹس کو دیتے ہیں تو جو بھی پیشنٹس کو ہم کوئی کیئر دیتے ہیں اس کی ہم کوئی پروسیجر کر لیتے ہیں تو وہ اس کے چارٹ کے اوپر بلکل کمپلیٹلی منسنز کرنی چاہیے اچھی طریقے سے اس کو ڈاکومنٹ کرنی چاہیے اچھی طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنی چاہیے اگر ڈاکومنٹیشن نہ کیا جائے اگر پیشنٹ کی ڈاکومنٹیشن کا ریکارڈ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے مینٹین نہ کیا جائے یعنی مطلب بینہ کہ مریض کو ہم نے کوئی کیئر نہیں دی تو دیکھیں ہم نے شاید کیئر دیا ہوگا ہم نے اس کو انجیکشنز لگایا ہوگا لیکن اگر ہم نے اس کو مینشنز نہ کیا گیا ہو پیشنٹ کی چارٹ کے اوپر اس کو پریزینڈ نہ کیا گیا ہو تو ایٹ مین کہ ہم نے مریض کو کوئی کیئر نہیں دی کیونکہ ہم نے اس کیئر کی جو ریکارڈ ہے اس کیئر کی جو دکومنٹیشنز ہے اس کو ہم نے مینٹین نہیں کیا ہوئے اس کے بعد ہسپیٹل اگر ڈاکومنٹیشن ایجنسی ویل کیئر فولی ایولویٹ دے میڈیکل ریکارڈ آف پیشنٹ اکثر دیکھیں ملٹیپل ہسپیٹل ہم دیکھتے کہ کوئی ہسپیٹل آئی اے سو کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے کوئی ہسپیٹل جو ہے وہ جیسی اے کے ساتھ جو ہے جائنٹ کمیشن آف انٹرنیشنل اگریڈیشن کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے جس کو ہم جیسی اے یہ کہتے ہیں جس طرح پاکستان کا اندر اپروکزیمیٹلی تری ہسپیٹل ہے جس کے اندر آغاہان انوستی ہسپیٹل اس کے علاوہ جو ہے وہ ایس کے ایم شاوکت حنم جس طرح جیسی اے یہ ہے یہ ہر ہسپیٹل کے اندر پیشنٹ جو ریکارڈ ہوتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے اگزامین کرتے ہیں تو اگر ایک پیشنٹ کی کمپلیٹ ڈاکومنٹیڈ جو اس کے اندر ریکارڈ ہے اگر وہ موجود ہے پیشنٹ کا کمپلیٹ جو ہے ڈاکومنٹیشن اچھی طریقے سے وہ مینٹین ہے تو وہ اس کو اگریڈیشن دیتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسی طرح کے انسٹیٹیوٹ کو اگر آپ کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا کسی ایجنسیز کے ساتھ اگر آپ اپنے ادارے کو اپنے ہسپیٹل کو آپ اس کے ساتھ ایگریٹ کرنا چاہتے ہو آپ اس کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مریض کا ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ بہت جدہ ضروری ہے اس کے علاوہ اگر ایک مریض کی ڈاکومنٹ آویلیبل نہیں ہے یا ہسپیٹل کے اندر اس کو مینٹین نہیں کیا گیا یا اس پریکٹیسر نے اس کے ڈاکومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہ کی گئے ہو تو ہم اس کو اس ای نگلیجنس کے کٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو ڈال سکتے ہیں یعنی نگلیجنس جس طرح ہم کہتے ہیں نگلیجنس کہ جب ہم ایک پیشنٹ کو جو ہے اس کی کیئر کے اندر اس کو سٹینڈرڈ کیئر کے اندر اگر ہم فیل ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں نگلیجنس یعنی دیکھئے پرابر جو ڈاکومنٹیشنز ہے وہ ویلیوبلز ہے اگر ہم ایک پیشنٹ کو سٹینڈرڈ کے مطابق اس کی پروٹوکول کے مطابق اگر ہم اس کو کیئر دینا چاہتے ہیں تو اس کیئر کو اگر ہم ڈاکومنٹ فارمز میں بھی پریزنٹ کریں تو وہ ہمارے لئے ایس ای ریفرنس سورس ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی بندہ اس ڈاکومنٹ کو اگر دیکھ لے تو اس کو دارکلی اندازہ ہوگا کہ یار اس بندے کو سٹینڈرڈ کے مطابق کیئر آف کرائٹیری کے مطابق اس کو جو ہے وہ کیئر پروائیڈ کیا گیا ہے تو یہ ایک ریفرنس ہے جو ایک پیشنٹ کی کیئر اور اس کی ڈاکومنٹ کی درمیان بولڈ اپ کرتا ہے یعنی کون سا چیز ڈاکومنٹیشن یعنی کوئی بندہ ڈاکومنٹیشنز کو دیکھے تو اس کے مائن کا اندر دارکلی یہ چیز آئے گا کہ اس بندے کو سٹینڈرڈ کے مطابق کرائٹیری کے مطابق اس کو پروٹوگول دی گئی ہے اس کو کیئر دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہے فر ایچ سٹینڈرڈ کرائٹیریہ مزد بی آؤٹلائن سو دیٹ ایڈیکویسی آف پیشنٹ کیئر بھی میزر اب دیکھیں ہر ایک جو سٹینڈرڈ کرائٹیریہ ہے اس کو آؤٹلائن کیا جائے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ فیل کیا جائے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پیشنٹ کی چارٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹ کیا جائے تاکہ ہمیں پیشنٹ کی کیئر جو ہے اس کو میزر کرنے میں آسانی ہو جائے یعنی اگر ہم ایک پیشنٹ کی ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو ہمیں ڈریکلی اندازہ ہونی چاہیے میزرمنٹ کا کہ اس پیشنٹ کو سٹینڈرڈ کے مطابق سٹینڈرڈ کائٹیریہ کے مطابق سٹینڈرڈ آؤٹلائن کے مطابق اس کو کیئر ملا ہوا ہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے اندر اگر ڈاکومنٹیشنز ہے آپ آئیسیو کے اندر اگر چلے جائے اور آئیسیو کے اندر آپ پیشنٹ کا چارٹ اٹھا لے اور اس چارٹ کے اوپر ہر ایک چیز ڈاکومنٹ ہے ہر ایک چیز اس کے اوپر منشن ہے تو یہ اس ڈیپارٹمنٹ کی ہائی لیول آف پروفیشنیلیزم شو کرتے ہیں یہ اس ڈیپارٹمنٹ کی سٹینڈرڈ شو کرتے ہیں کہ اس ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو نرسیز ڈاکٹر پیرامیڈکس کام کرتے ہیں وہ ہائی پروفیشنلز ہیں وہ نگلیجنس شو نہیں کرتے اور وہ پیشنٹ کو سٹینڈرڈ سیٹ کرائیٹیریہ آؤٹلائن کے مطابق کیئر پروائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد پریکٹیکل ایسپیکٹ آف ریکارڈ کیپنگ اب دیکھیں ریکارڈ کیپنگ کی پریکٹیکل ایسپیکٹ کیا ہے ریکارڈ کیپنگ is one of the most important parts of our duties ہماری duties کے اندر جو ہے ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ لازمی part ایک important part for example ایک سٹوڈنٹ ہے اور اس نے بیسین کی ڈگری کمپلیٹ کر دی اور لازٹ میں وہ ڈگری کو چھوڑ دے اور وہ ڈگری جو ہے وہ کیمیو سے یا کسی دوسری انیورسٹی سے اس کو نہ لے اور جسٹ وہ examination دے دے ایڈ سیمیسٹر تک جو ہے وہ examination پاس کرے اور اس کے بعد وہ سوچیں کہ دیکھیں ابھی میرے پاس skills بھی ہے میرے پاس تیوریس بھی ہے لیکن میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو اب دیکھیں لازمی part تو ڈگری لینا ہے لازمی part تو ڈگری کا وہ پیچ ہمارے پاس important ہے تو اسی طرح اگر ایک مریض کو ہر ایک procedure ہم نے کی ہر ایک standard کے مطابق اس کو care ہم نے provide کر دی لیکن last میں اس کا کوئی record نہیں ہے اس کو ہم نے کسی chart کے اوپر mention نہیں کیا گیا ہے تو کوئی بھی بندہ گر ہم سے پوچھ لے تو ہم اس کو as a proof ثابت نہیں کھرا سکتے کہ ہم نے اس مریض کو care دیا گیا ہے documentation must be done for each medication treatment and procedure documentation جو ہے جس طرح patient کی charts ہوتی ہے اس chart کو ہم کہتے documents documents اور اس chart کے اندر جو چیزیں ہم لکھتے ہیں جو record ہم maintain کرتے ہیں اس کو ہم کہتے record keeping یا اس کو ہم کہتے documentation تو یہ documentation medications کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ injection ابھی صبح لگایا ہوئے یہ injection جو ہے وہ شام کے وقت لگایا ہوئے یہ infusions جو ہے اسی ٹائم پہ لگایا تو یہ documentation مریض کی جو بھی treatment ہوتی ہے بھی یا کوئی دوسری اس کی procedure بھی surgeries وائرہ ہو گئی تو اس procedure کے notes ہوتے ہیں وہ notes patient کی documentation ہے account of patient conditions and activities must be charted correctly and be very clear patient کی جو بھی conditions ہوتی ہے یا patient کی جو بھی activities ہوتی ہے patient کی جو بھی procedures ہوتی ہے اس کو chart کے اوپر correctly اور clear words میں لکھنی چاہیے اس کو اچھی طریقے سے اس کی chart کے اوپر document کرنی چاہیے briefness is important although a complete account of each patient encounter briefness ضروری ہے مطلب بھی نا کہ ہم لمبے لمبے story نہیں لکھنا ہے کہ patient کی chart کے اوپر ہم procedure mentions کرنا چاہتے تو وہ procedure ہم detail میں لکھنا جو ہے وہ start کرے اور اس کے اوپر ہم paragraph لکھتے نو اس کو ہم summary forms میں لکھیں ہم اس کو بلکل ایسے sentence کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو لکھیں brief concise to the point کہ اس سے ideas جو ہے وہ generate ہو جائے اور کوئی دوسرا بند جب اس کو دیکھے تو اس چیز کا concept پروسیجر کا concept ضرور اس کے مہیند کے اندر جو ہے وہ آج ہے اس کے بعد general rules for record keeping وہ کون سائز جنرل rules ہے سب سے پہلے legibles یعنی print or hand rights interest in charts یعنی legible جس طرح ہم print forms میں یا hand written forms میں اس chart کے اوپر جو ہے وہ ہم print forms میں بھی کر سکتے جس طرح آپ کسی hospital میں چلے جائے اور وہ آپ کی پیشن کو ایڈمیٹ کرنا ہے تو وہ آپ ایک admission پارچی دے دیتے اس پیشن پیشن کا name پیشن کا age پیشن اس کے لابہ sex gender اور اس کے لابہ پیشن پیشن نمبر اور phone نمبر جتنی بھی اس کے diagnosis وہ لکھتے تو یہ first جو ہے اس کے لابہ begins with dates and times then enter orders and sign the chart اب دیکھیں مریض کا chart یا مریض کی record جو ہے date سے اور اس کے بعد time سے اور اس کے بعد باقی چیزیں order کے ساتھ جو ہے مریض کی باقی date ہے اس کی name جو اور time سے اب time of date کیوں ضروری ہے time of date اس لئے ضروری ہے کہ date سے ہمیں پتہ چل سکتے کہ مریض کی ہمارے hospital کے chard کے اوپر اگر ہم کوئی چیز لکھ دے تو اس کو cross نہیں کرنی چاہیے یا اس کی correction tape اس کے اوپر نہیں لگنی چاہیے کہ ہم اس کے اوپر کوئی اس طرح sticking وائر لگا دے اگر ہم سے کوئی mistake ہو جائے draw a line through it تو اس line کے اوپر اس کا name ہم نے غلط لکھا تو اس کے اوپر ہم نے سیدھا line drag کرنا ہے یعنی word error date بھی mentions کرنا ہے اس کے اوپر اس لئے ہم اس کے اوپر mentions کرتے ہے کہ کوئی بندہ اس کو remove کرے ویڈیو 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 اگر انیشیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے پیشن آئے اور ہم اس کے لئے چارٹ فیل کر رہے اور ہم اس کا ایج غلط لگ دیں ہم اس کا سیکس غلط لگ دیں تو ہم نے اس کے اوپر لائن سیدھا لائن درا کرنا ہے اور اوپر ہم نے لکھنا ہے چارٹ پیشن کمپلینٹ پیشنٹ پیشنٹ سٹیمولس ہوتی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چارٹ کے اوپر مینشن کرنا ہے مریض کی چارٹ کے اوپر ہالی لائن نہ چھوڑے اگر کوئی لائن بلائن ہمارے لئے ضروری ہے تو اس کے اوپر درائن سینٹر اف اف ایمٹی سپیس اگر اگر ایک مریض کا چارٹ فیل کر رہے اور ایک سینٹنس اور دوسری سینٹنس کے درمیان میں کوئی لائن رہ گی آپ سے تو اس لائن کو حالی نہ چھوڑے کیونکہ ہو سکتے کوئی دوسرا بندہ اس لائن کے درمیان میں اپنی طرف سے کچھ لکھ دے یا اپنا سائن کرے تو آپ اس کے اوپر ایک لائن ڈرہ کرے تاکہ کسی دوسرے بندے کو وہاں پہ لکھائی کرنے کی اجازت نہ ملے اور اس کے اوپر لکھائی نہ کرے اس کی چارٹ کے اندر ہم نے سٹینڈر لکھنا ہے ایک پیشنٹ ہے ہم نے اس کی جگہ ہم لکھنا ہے دی ایم یا اس مریض کی جو چارٹ ہوتی ہے اس کے اندر سپیلنگ کریکٹ ہونی چاہیے اس کے لابہ مریض کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بات کی تو اس کو اچھی طریقے سے آپ ڈاکومینٹ کریں اگر آپ پتہ چلے کہ اس کو ڈاکومینٹ کرنا پیشنٹ کی لئے امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ ڈاکومینٹ کریں جس پر پر سو پر پر دو کمیونکیشن موڈ کمیونکیشن لیول کمیونکیشن کمپونیٹ کمپونیٹ کمیونکیشن اور ہم نے بات کی لیگل ڈاکومینٹ یا جس طرح ہم کہتے نامریز کی ڈاکومینٹیشن یا ریکارڈ کیپنگ تو اس سب چیزوں کے حوالے سے ہم نے بات کیا I hope کہ all the concepts will be clear again if any student has any questions you may ask in the command questions Thank you